بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے الکبیر اورچٹ کی لیٹسٹ مارکٹ انیلیسز کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ایجسٹمنٹ فارمز ہیں اس کے جو کرنٹریڈز ہیں اور اس کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ابھی جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہفتہ ڈیڈ ہفتہ ہو گیا ہے میں اپنی ویڈیوز میں نہیں آ رہا تھا ویڈیوز نہیں بن رہی تھی اس کے پیچھے ریزن تھی کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے میری فلائٹ ہے اور حج کے لیے میں جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ تو اس وجہ سے میں اپنی ویڈیوز نہیں بنا سکا مسروفیت کافی زیادہ تھی اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے حرصہ تک ویڈیوز نہ بن سکیں اس کے ریزن یہی ہے کہ جی انشاءاللہ آج پہ جانے کی اگلے ہفتے انشاءاللہ امید ہے تو آپ سے بھی دعاوں کی اپیل ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیں لازمی اور ویڈیو کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ الکبیر آرچٹ کی تو بھی آپ کو آئیڈیا ہے کہ جو چودری اور انگزیب صاحب ہیں انہوں نے پچھلے دنوں کچھ اشتہ دنوں الکبیر آرچٹ کے سائٹ کا وزٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوکیشنز بتائی تھی کہ جو سیکٹر اے ہے اوبرسیز پرائم بلوک ہے اور دی اویسیز بلوک ہے وہ کس کے سائٹ پہ آئے گا تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو اویسیز بلوک ہے وہ جو ہے ایڈ آفیس الکبیر آرچٹ کی ایڈ آفیس کے جو سامنے والی سائٹ ہے وہاں پہ آئے گا اور جو دی اویسیز بلوک جو بلوک ہے اویسیز بلوک جو ہے وہ آئے گا اویسیز پرائم بلوک وہ ہیڈ آفیس کی جو لیف سائٹ والی سائٹ ہے وہاں پہ آئے گا اور جو دی سیکٹر اے ہے الکبیر آرچٹ کا وہ رائٹ سائٹ پہ آئے گا اور اس کے ہیڈ آفیس کے تو یہ جو تین لوگیشنز ہے وہ بتا دی انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ جو بیلوٹنگ ہے وہ بھی جو ہے اس وقت پندرہ جون کے بعد جو ہے بیلوٹنگ جتنی بھی آؤٹسرینڈنگ سیکٹر اے کی بیلوٹنگ ہے وہ کر دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سیکٹر اے اوبرسیز پرائم بلوک کا جو اس وقت میپ ہے جو آنگرون میپ ہے وہ اس وقت ریڈی ہے اور وہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اید سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اید کے بعد اب بڑی اید کے بعد جو ہے وہ بھی لانچ کر دیا جائے ماسٹر پلان جو ہے وہ بھی آرموسٹ ریڈی ہے جس میں جو سیکٹری ہے اوبرسیز پرائم بلوک ہے اور نیو ایسیز بلوک ہے تینوں لوکیشنز کا جو ماسٹر پلان ہے وہ بھی جلتی امید ہے کہ جو بڑی اید ہے اس کے بعد آ جائے گا ابھی اس وقت اگر آپ بات کریں تو جو مارکٹ پیم پیکٹ پڑا ہے اس چیز کا وہ بھی کافی اچھا بڑا ہے کیونکہ انہوں نے جو آپ کے سی او ہیں یعنی کہ چیئرمنٹ صاحب ہیں الکبی ٹاؤن کے الکبی ڈیویلوپرز کے وہ خود جا کے وہاں پہ سائٹ پہ وزیٹ کر کے انہوں نے جو ڈیلرز کے منٹی تھی ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی سال جو ہے وہ سیکٹر اے جو ہے وہ آباد ہو جائے گا اور جو ساتھ ہی ساتھ جو ہے اویسیز بلوک اور اوبرسیز پرائم بلوک دسکس کر دی ہے کہ یہ یہ تین لوکیشنز ہیں یہاں پہ ان کے جو اس وقت ڈیٹیلز ہیں وہ سیکٹرز ہیں وہ فاؤل کریں گے پر ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا انہوں نے اس ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو اس وقت آن راؤن جو اس وقت وہاں پہ گرینڈ مسجد ہے جامعہ مسجد ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پہ انہوں نے اپنا کنٹری کلب بنانا ہے تو وہ بھی لوکیشن انہوں نے ایڈنٹیفائی کرتی ہیں اور ایکسپیکٹڈ اب یہ ہی ہے کہ جو سیکٹری کے جو پلوٹس ہیں ان کو امید ہے کہ اسی سال جو ہے وہ پوزیشن سوسائٹی دے دے گی الہسان کے جو الہسان گارڈنز کے جو جتنے بھی تھے پرانے جو بلوگ تھا انشاءاللہ ہمار بلوگ ان کا جو بلوگ کی پوزیشن ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو ابھی ان وقت آن گرونڈ ڈیویلپمیٹ ہے پول موسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ برید کے بعد جو ہے ان کا الہسان گارڈنز کا پوزیشن دے دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چودری اور انگزیب صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سال کوئی اور جو نیو ڈیل ہے ریزیڈنچل کی وہ نہیں آرہی کمیشل کی جو نیو ڈیل ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سال آج ہے پر ریزیڈنچل کی جو نیو ڈیل ہے وہ ابھی اس کے الکبیر اورچرڈ میں وہاں پہ وہاں پہ نہیں آرہی اچھا دوسری بات ہم ایڈجسمنٹ فارمز کی بات بھی کر لیں کہ جو ایڈجسمنٹ فارمز ہیں اس وقت ان کے ریٹس جو ہیں وہ کافی بہتر ہوئے ہیں یعنی کہ وہ ٹھیک ہے کہ آرموز جو ایڈجسمنٹ ان کی اوپن ہوئی ہے پر ایس کمپیر ایڈو ایڈر سوسائیٹیز ایڈلیس انہوں نے ایڈجسمنٹ اوپن کی ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ باقی سوسائیٹیز کی بات کریں تو کافی سوسائیٹیز جنہوں نے ایڈجسمنٹ فارمز اوپن کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان کی مرجنگ یا بھی ان کی طرف سے جو ہے نوٹیفیکیشن ایس اچ نہیں آیا ابھی اس وقت جو الکبی ان کے ایڈجسمنٹ فارمز ہیں جو کہ دس ہزار کے لانچ ہوئے تھے کرنٹ ریٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ سترہ ہزار کے آس پاس اس وقت جو بائنگ سیلنگ ریٹ ہے وہ اگر آپ بائے کرنے جائیں تو آپ کو سترہ ہزار دو سترہ ہزار تین سو کا ملے گا پھر اگر آپ سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ سترہ ہزار سترہ ہزار ایک سو سیل اوٹ کریں گے تو میرے سے اگر آپ پوچھیں تو بھی آپ انہوں کے پاس اگر آپ نے مرڈ کرانی ہے اپنے فائلز میں تو یہ سب سے آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ کو 20,000 کی مرڈ 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 ہو جائے گی آیا آپ کی کی فائل ہے یعنی اگر آپ کی کنسل فائل بھی ہے تو بھی آ سوسائیٹی میں جا کے اپنی کنسل فائل کی مرڈ ہے اس میں آپ اپنی فائلز کو مرڈ کر آسکتے ہیں یعنی کہ دس ہزار کا فارم تھا ڈیڑھ سال پہلے وہ اس وقت سوسائیٹی جو وہ 20,000 کے ریٹ میں ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں جو کہ کفی اچھی اس وقت میرے سے پوچھیں تو کفی اچھی ڈیل ہے کیونکہ کافی لوگ کا گھلا تھا کہ جو پچھے سزار ہے یا تیس سزار ہے اس کی انہیں سوسائیٹی نے فارم کی جو مرڈ مرڈیوز نہیں کرائی وہ بات آپ کی بجا ہے کہ اپنا فارم کا جو ریٹ تھا جو کے ایک ساب کی طرف سے کہ ہم ریکار مرڈ جو ہے جو کہ پہلے نہیں آئی ہوگی اس ٹائب کی مرڈ جنگ اس دفعہ کرائیں گی ایسا نہیں ہوا پر ان کے پوزیٹیو سائیڈ اگر یہ بھی دیکھیں تو آپ لوگ کے پاس کوئی بھی اس میں نہیں ہے یعنی کہ آپ ایک فائل کے گیس ایک فارم دو فارم چار فارم نہیں مرڈ کرا سکتے بلکہ آپ کے پاس فارم جو ہیں وہ آپ اگر آپ ایک فائل میں چاہئے تو آپ دس لاک یا بیس لاک کی بھی جو 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 جمع کرا سکتے ہیں آیا آپ کے اس وقت پوسیشن چارجز ہیں آیا آپ کے کاؤسٹ آف لینڈ ہے اور اوپن فائل ہو یا پھر ایک ٹیف فائل ہو یا پھر کینسل فائل ہو تو تینوں فائل میں آپ جا کے ریزیدنچل اور کمرشل دونوں کیٹیگریز میں جا کے آف س مارکن میں اس وقت سیل کرتے ہیں یا اگر آپ انہیں مارکن میں آنے والے وقت میں بیچتے ہیں تو آپ کو اچھا جو منس ہے وقت لیول out ہو کے آپ کو profit return بھی دے سکتا ہے